آج ہمارے سٹوڈیو میں بہت دور سے ایک مہمان آئے ہیں یہ آئے ہیں لنکا سے آئیے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت لے کے یہ ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں ویراجمان ہیں انہیں لنکا کا معنی ہوا بھائی کہا جاتا ہے تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ایک ملاقات لنکیش کے ساتھ نمشکار 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 سر بیٹھ دائی سر جیسے آپ ابھی آپ انڈیا میں آگئے ہیں اس وقت آپ بامے میں ہیں تو جیسے آپ نہیں بھی چلائیں گے اور زور سے ایسے ہسیں گے نہیں تو ابھی سب سمجھ جائیں گے سر یہاں سب سمجھ لیتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی اوریجنالیدی کو ٹھوڑ دیں نہیں جیسے میں ابھی آرام سے بات کر رہا ہوں جیسے دھیرے دھیرے بات کر رہا ہوں یہاں سب سمجھ لیتے ہیں تو آپ آہستہ سے بات کریں سب سمجھ جائیں گے یہاں بامبے میں سب سمجھ جاتے ہیں میرے لئے بھی اچھا ہے آپ کے لئے بھی اچھا ہے زرا زور کم لگے گا لہرنہ لوگ تو مجھ سے بہت امیدے رکھتے ہیں کہ میں بول ہوں اور لوگ سنیں سب سے پہلے ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بامبے ہائے ہوئے ہیں تو کس کس وجہ سے آپ بامبے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کون جاننا چاہتے ہیں ہمارے درشک جاننا چاہتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے درشک سر سر آپ کو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ٹی وی ہوتا ہے ٹی وی میں آپ کو دیکھ رہے ہیں جی جی تو سر ہی بتایا کہ بامبے میں آپ کو ایڈجس کرنے کوئی دکھت ہو رہی کوئی پریشانی نہیں کوئی دکھت نہیں ہے میں بہت مدے میں ہوں ایک گھر لے لیا ہے وہ پتہ نہیں یہاں کا کچھ عجیب سسٹم ہے سر نورول بات کریں یہاں سب سمجھتے ہیں انڈیا میں پتہ نہیں یہاں کا کچھ عجیب سسٹم ہے یہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گیارہ مہینے رہنے دیتے ہیں اور بھارہ لیتے ہیں ٹیرہ مہینے آچھا آپ نے لیویگ لائسنس پر روم لیا ہوا ہے بیچ میں دلالی دینی پڑتی دو مہینے کے انڈیا جی دلالی دلالی کرتے ہیں جی کرائی پی لینے میں ایسا ہوتا ہے اور کوئی پریشانی آنے جانے میں آپ کو کیسے ایڈجس کر رہے ہیں بہت زیادہ کچھ نہیں کبھی کبھی وہ کیا ہوتا ہے لوکل ٹرین میں ایک آج دو سر گر جاتے ہیں وہ کیا تھا کہ ابھی پرسوں کی بات ہے کاندھی والی میں دو سر ہمارے گر گئے لیکن لوگ یہاں بڑے اچھے بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے زمان میں اتنے اچھے لوگ نہیں ہوا کرتے کیا کیا یہاں کے لوگ ارے دادر پہنچتے پہنچتے ایک صاحب نے آ کر کے کہا بھائی صاحب آپ کا یہ سر کاندھی والی میں مجھے ملا تھا مت پوچھے اتنی خوشی ہوئی بوم بیوازیوں کے اس بیوہار سے کہ میرا من بلکل گد گد ہو گیا اور میں وہی پہ ہنسنے لگا سر اس کی کوئی زورتی نہیں ہاں یہ اگر نہیں ہسیں گے تو بھی یہاں نارملی لوگ بات کرتے رہتے ہیں سر اس سے دکت ہو رہی اسے آپ فولڈنگ سسٹم کیوں نہیں کروا لیتے بھیر آپ دیکھیں تو ان کو نکال لیں دو تین کو نکال کے تھیلے میں رکھ لیں نہیں نہیں انہوں نے تو میں ڈاکٹر سے کروا کیا آیا فولڈنگ کروا کیا آیا انہوں نے پوری ہی اتنی سویدھا کر دی ہے نکالنے کی ان کے مو اپنی طرف مجھے بہت عرصہ ہو گیا تھا ان لوگوں کو دیکھے ہوئے کیسے ہو یہ بیچارے کو مائی گرین ہے بہت زیادہ پلین میں رہتا ہے یہ اور اس کو تو برین ٹیمر ہو گیا ہے آپ کی پاس تلوار وغیرہ تیر کمان صاحب وہ ہوتا تھا وہ سب میں لے کے آیا تھا لیکن بومبے کی پلیس بہت جاگرک ہے بہت جاگرک ہے اس نے سارے ہتھیار ہم سے چھین لئے بولا کہ آپ پلیس اسٹیشن میں جمع کر بھیجئے اور ہفتے میں ایک آدھ بار آکے آپ یہاں ہم کو حاضری بھی تو کیا ان کی پیپر نہیں آپ کے پاس دون ہتھیاروں کی اوہ 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 اچھا سر یہ بتائیں جسے آپ کی دس سر ہیں تو اس کا کیا کچھ ہیئر کٹنگ سیلون جانا پڑتا ہے یا ایسے ہی جاتے ہیں نہیں ہمارے ہاں تو دس دس ہجام ہوا کرتے تھے نائی ہوا کرتے تھے لیکن ابھی یہاں بومبے میں تو بڑی پریشانے ہو رہے کہ کتنے بڑھ گئے ہیں وال کیوں آپ یہاں کیوں نہیں میں ایک دو سلون میں گیا دروازہ کھول کے جیسے اندر تو اسے دیکھ کے بولا کہ بھائی فرصت میں آنا ابھی ٹائم نہیں ہے کافی ٹائم آپ چھٹی والے دن جائیں دس ایک ساتھ گرہا کچھ سے مل جائیں گے ہاں جی جی میں ایسا ہی سوچا اور کیا ہے ایک چیز اور مجھے کرنی ہے سلون نے فرصت سے جانا ہے مجھے اس لئے بھائی یہ نو بڑا شدیر ہوگئے بومبے آکے نا ان لو بڑا کیا کیا بتائیں بڑی ہسی آتی ہے کیا ہے یہ جو ہے یہ سلمان کٹ رکھنا اور یہ کہتے میں سنی دیوال کٹ رکھوں گا اور یہ تو اکشہ گھنہ کی طرح رکھنا چاہتا اور ان کا سر سب کا امرشپوری سٹائل کرلا دیجئے تینشن ہی نہیں یہ کون ہے امرشپوری بھیلپوری مطلب یہ ایک کلاکار ہے کلاکار ہوں کلاکار ہوں کی میں بہت از جی از سر یہ بتائیں آپ کا بیٹا وہ بھی سنا بھائی گری بہت کرتا تھا میگنات وہ کہاں ہے کیا کر رہا چل سدھر گیا ہے اچھا پہلے تو بہت ہی دادا گری کرتا تھا بہت مطلب کیا بتا ہے بڑی ناک اوچی رکھتا تھا ہماری کسی کسی بھی لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا نوٹی ہوا کرتا تھا آج کل بیچارہ برباد ہوگیا کیا کیا کر رہا ٹی سی ریل بنا رہا ٹی ٹی سی ریل مجھے بلکل پسند نہیں ہے بھائی جو باپ کرتا تھا وہ تم کرو لیکن آپ بھی سنا ہے اس ہی فیل میں ٹرائی کر رہے ہیں چھتر میں آپ کیا جی جی آپ نے سنایا کیا ہے کہ میں بومدے میں آیا ہوں پلیویک سنگر بننے پلیویک سنگر بننے آپ کیسے لگتا کہ کوئی میزک کمپنی آپ کو چانس دے گی آپ کو گوائے گی ایسی کیا خوبی آپ میں سب سے سنگر کیسے آپ سنگر آپ سنگر ہیں وہ سنگر آتے ہیں ہاں سنگر اپنے موہ سے گاتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو ملے گا وہ کسی سنگر کے پاس نہیں ملے گا جی کیسے دیکھیں میں سنگر آنگا ہاں اور یہ دس مو کو رس دے گا آپ ہسے کیوں یہ سیریوس ہے نہیں اس میں باؤچر ایک ہی بنے گا یا دس دس پیمنٹ باؤچر باؤچر سسنم کیا باؤچر کیا ہوتا جس جس مو سے گا رہا ہے تو ایک مو کا ایک باؤچر بنتا ہے اچھا تو ہمارے دس بنے چاہیے لیکن آپ کو فیسلٹی آفر کرنی چاہیے کہ آپ دس مو کی فیسلٹی دیں گے اور پیمنٹ لیں گے ایک کا اس پر ہم بیچار کریں گے بیچار کریں گے یہ آپ کا اچھا سجاؤ ہے اچھے بتائیے آپ کی سسٹر کے ساتھ کیا پرابلم ہوا تھا سنے سوپنکھا دیدی کے ساتھ کچھ 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 میرا ایسا نہیں تھا آپ کو دکھ کچھ میرا دیدی کیوں تلا دیدی یہاں کتابوں میں چھپا اس لئے میں بکس پڑی ہیں اس میں یہاں تک مانون ہوگیا سب کو یہ میں بہت چھپا کر رکھا بتائیے کسی کی بان کسی کی ساتھ 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 جانے دیجی ساتھ 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 کنٹرول کیجئے سر یہاں پر ڈاکٹر بھروچا ہیں وہ پلاسٹک سریجری سے ناک وغیرہ اچھی کر دیتے ہیں جس لوگ بیٹھتے ہیں بیچ کینڈی میں بھی ہیں یا ڈاکٹر گویل کو آپ دکھا سکتے ہیں ڈاکٹر اچھا جی اس کی ایک ناک اچھی گھر میں آپ کریں گے اس سے شادی نہیں میں تو یہاں انٹرویو لیتا ہوں نہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں لیکن آپ شادیو نہیں نہیں جیسے کوئی گیس آتا ہے تو ہماری دیوٹی ہے میں اس کا انٹرویو لیتا ہوں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ لیتے ہیں آپ لے رہے ہیں لیکن آپ کو شادی بھی تو کر لینی چاہیے میری بہن آپ سوا کرے گی بہن اچھی ہے اچھ سر میں شادی شدہ ہوں اچھ بات ہے اس میں دکھی ہونے کی کیا بات ہے ایک اور کر لو میری بہن بس صرف ناک کی پرولم ہے میری پہار بہت کم ہے میرے بردر اللہ بلوگے بھائی سر بتائیے آپ کا خاندان بہت بڑا ہے مجھے کم کرم کے بارے پوچھنا ہے رہوان کے بارے پوچھنا ہے سر یہ بتائیے کی آپ سے ایک بات پوچھو پوچھ پوچھ کا نام مت دو میرے سام میں پوچھ کا نام مت دو کیا ہو سر مجھے سخت سخت دمت ہے گھرنا ہے مجھے اسی کوچھ نے میرے سارے لنکا میں آگ لگا دی تھی مجھے ریبر کرنا پڑا تھا میرا خرطہ ہو گیا تھا میں تباہ ہو گیا تھا بروا ہو گیا تھا میرے وہ ارادہ نہیں تھا سر مجھے نہیں معلوم تھا پوچھ سے آپ اتنا ناراض ہے اچھا سر بتائی کہ سنائے آپ کو مرنے بومبے میں آکے مہینی کے نام بھی بھول گیا ہوں کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ سر وہ پنواسی ہے پھر امام اوستر آئے گی ٹھیک ہے امام اوستر کے بعد پھر نوراتری ہے بہت ٹائم ہے بہت نوراتری کے بعد دسہرہ دسہرہ نہیں ابھی بہت ٹائم ہے معلوم مجھے اپنے مرنے کی بات کیوں کر رہے اچھے اچھے بات دو اچھے بتائیے بامیم اور کس بات سے آپ پریشانی ہو رہی ہے بھائی صاحب آپ یہاں کے ہیں آپ میرے ہتھیار واپس دلوا سکتے ہیں یہاں پر جو بھی اسلاح کچھ ہوتا ہے جو جس کے پاس چیزیں ہوتی تو اس کے پیپر ہوتے ہیں آپ کہتے کہ تلوار کا پیپر ہے دھنجوان کا پیپر ہوتا میں پولیس سے دلا سکتا ہوں ہماری پیپر کا سسٹم نہیں ہے تو میں خود ہی اپنا ہتھیار بناتا ہوں خود ہی لے کے گھوم ہوں دوسروں کو پیپر بنوانے پڑتے ہیں وہاں لب افیر جانتے ہی تو ایک غصے والا آدمی اتنا لب کیسے کر سکتا اتنا رومانٹک کیسے ہو سکتا ہے سر اپنے کم کرن کے بارے میں کچھ بتائیے آپ اس کی بات مت کیجئے کیا سر کم کرن کے بارے میں نیر کے بارے میں کچھ بات مات کیجئے وہ لوگ بلکل لہائی تھی بیکار میرے نام پہ کلنک ہے وہ میرے بھائی ہونے کے نام پہ بلکل کلنک ہیں جب دیکھو سوئے رہتے ہیں سوئے رہتے ہیں سوئے بات آخر مجھے بھی نیر نیر سر 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 میں نین کھول رہا تھا دوستو ہم نے آج رامڑ کی بات چیز سنی ان کے ویچار جانے اور چائیوں سے رو 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 جی آپ بہت بہت دھنی آج آپ ہماری سٹوڈیوم آئے اپنا قیمتی وقت لے کیا اور سنگر بننے کے لئے ہماری بہت ساری شکھ کام نیر نمس کار نمس کار موسیقی